السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کے والدین کے اسلام لانے کا قصہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علی کے والدین نصرانی تھے اور انہوں نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علی کو ایک نصرانی استاد کے یہاں پڑھنے کے لئے بھیجا استاد نے ان سے کہا کہ کہو سالیس سلاسہ یعنی اللہ تیسرے میں کا تیسرا ہے یہ عیسائیوں کا مشہور عقیدہ ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علی نے جواب دیا بلہو الواحد بلکہ اللہ ایک ہے تو استاد نے ان کی سخت پٹائی کی معروف کرخی رحمت اللہ علی وہاں سے بھاگ گئے اور کہیں دور چلے گئے ان کے چلے جانے کے بعد ان کے والدین بڑے غمگین اور افسودہ ہوئے وہ کہا کرتے تھے ہمارا بیٹا جہاں بھی گیا ہے ہمارے پاس لوٹ آئے وہ جس مذہب کو چاہے قبول کرے ہم بھی اس کے ساتھ اپنا مذہب تبدیل کر دیں گے عذر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علی نے امام علی بن موسیٰ رضا کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا چند سال بعد اپنے گھر لوٹے اور دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے آواز آئی دروازے پر کون ہے انہوں نے کہا معروف اندر سے آواز آئی تم کس دین پر ہو انہوں نے جواب دیا دین حنیف پر یعنی دین اسلام پر چنانچہ اس جواب کو سن کر ان کے والدین بھی مشرف بے اسلام ہوئے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علی کے روایت حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علی کی سند کے ساتھ سات روایتیں موجود ہیں جن کو علم عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ علی نے منعقب معروف کرخی کی واقبار ہو نامی کتاب میں صفہ نمبر اٹھا ونتا صفہ نمبر تریہتر کے درمیان جمع کیا ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علی کی پیدائش و وفات حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علی کی پیدائش بوداد کے شہر کرخ میں ہوئی اور وفات دو محرم الحرام سندو سو ہجری میں ہوئی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علی کے حالات زندگی پر تفصیلی گفتگو علم عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب منعقب معروف کرخی کے واقبار ہو میں کی ہے اور تقریباً دو ست سات صفحات آپ کے حالات میں تحریر فرمائے ہیں